اسلام علیکم ڈیر سرنس ہم پڑھیں گے نمبر نو کا نیکس لیکچر ڈیلٹا یا میش کنیکشن ڈیلٹا یا میش کنیکشن میں اس میں ہم نے اس کا بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو بنانا کس طریقے سے ہے اچھا جی ڈیر سرنس سب سے اپس سب سے پہلے آپ کو بتاؤنا چاہیے ڈیلٹا یہ دیکھیں ڈیلٹا کا نشان کس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے اور ان کے درمیان اگر آپ کیا کر دیں ویڈنگز لگا دیں تو آپ کے کیا بن جاتا ہے دلٹا گریکشن بن جاتا ہے یا آپ اس طریقے سے دیکھ لیں کہ آپ کوئی تین ویڈنگز لیں ان تین ویڈنگز کو آپ کوئی نیم دے دیں جیسے کہ لیٹس پوز میں نے نام دے دیا جی اے ون اے ٹو بی ون بی ٹو سی ون سی ٹو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس اے ون کو آپ اس بی ون کے ساتھ آپس میں ملا دیں اور اس بی ون کو اس سی ون کے ساتھ ملا دیں سوری سی ٹو کے ساتھ ملا دیں اور اس اے ٹو کو آپ اس سی ون کے ساتھ آپ کیا کر دیں کنیکٹ کر دیں یا آپس میں ملا دیں تو آپ کا کیا بن جاتا ہے ایک ڈلٹا کنیکشن بن جاتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی شیب کیا بن جائے گی کچھ بند چرم ایک تو یہ طریقہ ہے اس کو بنانے کا یا کیا طریقہ ہے آپ کا آپ کیا کریں جی تین ویننگز لیں ان کے ایک ایک سیروں کو آپ کو اس میں کیا کردیں شارٹ کردیں کہنے کا مطلب یہ ایک ویننگ یعنی یہ پہلی ویننگ ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے پہلی ویننگ کا آخری سیرہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے آخری سیرے کو دوسری ویننگję کے پہلے سرے کے ساتھ جوڑ دیں اور دوسری وائنڈنگ کے آخری سرے کو تیسری وائنڈنگ کے پہلے سرے کے ساتھ جوڑ دیں اور تیسرے کے آخری پوائنٹ کو پہلے کے پہلی وائنڈنگ کے پہلے پوائنٹ کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ آپ کا کیا بن جاتا ہے دلٹا کنیکشن بن جاتا ہے اب یہ دیکھیں دلٹا کنیکشن دلٹا کنیکشن میں تین فیز ہوتے ہیں آپ کے اس میں نیوٹل نہیں ہوتی یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا اس میں جو v phase ہوتے ہیں v phase وہ is equal tos ہوتے ہیں vl کے delta connection میں اور جو i l ہوتا ہے آپ کا وہ equal to ہوتا ہے 3 کی جزر i phase کے اب وہ 3 کی جزر i phase کیوں ہوسεται کیونکہ اس کے اندر جو آئی لگتا ہے فی GB Sharp ڈر BIASES کے اندر جو کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے اور جو وائننگ میں جو کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے آپ کا آئی لگتا ہے جو آئی لڈ BIASEx کرنٹ ہوتا ہے وہ ایکوال ٹو ہوتا ہے جو آپ کے فیسوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے کرنٹ کا ٹھیک ہے اس کو میں یہ کہہ دیتا ہوں یہ اے ہے یہ کوئی بی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں اے مائنس بی یا بی مائنس اے کے ڈیفرنس سے جو ہمیں کرنٹ حاصل ہوگا وہ ہمارا آئیل ہوگا اس لیے ہم اس کے ساتھ کو ایسی خریقی جیسے لگاتے ہیں مہدہ دیر سے آپ کو سمجھ آئیے کہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریوائز کرتا تھا دیلٹا ایم ہے میس کنیکشن میں آپ نے اس میں لکھنا کیا ہے اس میں یہ لکھنا ہے کہ آپ نے دو میتھرڈ میں سے کوئی ایک میتھرڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے تین وائننگز لے لی اور تین وائننگ میں سے پہلے ان کو پوائنٹ دینا ہے ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ایک پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ اس طریقے سے اس کو نام دے گا آپ نے لکھنا یہ ہے کہ پہلی وائنڈنگ کا جو دوسرا سیرہ ہے اس کو دوسری وائنڈنگ کے پہلے سیرے کے ساتھ جوڑ دیں اور دوسری وائنڈنگ کے دوسرے پوائنٹ کو آپ تیسری وائنڈنگ کے پہلے پوائنٹ کے ساتھ جوڑ دیں اور تیسری وائنڈنگ کے دوسرے سیرے کو آپ پہلے پوائنٹ کے ساتھ جوڑ دیں تو آپ کیا بن جاتا ہے میچ یا ڈلٹا کنیکشن بن جاتا ہے یا پھر آپ اس طرح اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ اے وان اے ٹو بی وان بی ٹو سی وان سی تھری اس کا نام دے دیں اے وان کو بی ٹو کسا آپ جوڑ دیں بی وان کو آپ سی ٹو کسا جوڑ دیں اور سی وان کو اور اے وان کو اپس میں شارٹ کر دیں ملا دیں یا جوڑ دیں تو اس طرح بھی کیا بنتا ہے آپ کا ڈیلٹا کونیکشن بن جاتا ہے جسٹ آپ نے یہ لکھنا ہے ڈیلٹا کونیکشن کے اگر ڈیفنیشن آجاتی ہے ڈیلٹا کونیکشن کے بارے میں وہ پوچھتا ہے تو یہاں تک یہ لکھنا ہے آپ نے باقی اکرانٹ اور وولٹیج کا میں نے آپ کو بتا دیے کس سے ہوتا ہے امید ہے آج کے لیکچر کے آپ کو سمجھ جائے گی نیکس لیکچر پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ